اسلام علیکم ویرکم تو گیم سیپ میچ ای ہوپ آپ کو خیریت سے ہوں گے اور اچھے سیپ تک خیال رکھ رہے ہوں گے the last show of the week اور بہت ساری خبریں ہیں پھر سے وہی رونا گانا وہی چل رہا ہے کہ میں بھارت جاؤں گا کے نہیں جاؤں گا یا بھارت پاکستان آئے گا کے نہیں آئے گا this is the talk of the town جو کہ چل رہی ہے مسلسل اس کے حوالے سے ضرور ہماری discussion ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان بھی ایک بہت مشہور cricket writer بھی موجود ہوں گے اس کے حالے سے discussion کریں گے میں ہوں صویرہ پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں فیصل علیاس خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا game set match میں اور unfortunately کھیلوں سے زیادہ ہم کھیل کب ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے organize ہوں گے آیا ہم ایشیا کب کی مذبانی کر سکیں گے اس پہ باتیں کرتے ہیں لیکن آج cricket کے علاوہ ہم اور national games کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور امید ہے کہ ہمیں جلد اصل کھیل پہ بات کرنے کا موقع ملے game set match میں آپ کو welcome ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں شو کا واتس اپ سیگمنٹ سے بہت کل جی سو واتس اپ ان سپورٹ سو واتس اپ ان سپورٹ میں سپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ اب سیٹی صاحب ایک بڑی اچھی لائن پہ چل پڑے ہیں کہ انٹرناشنل quorums کو انڈیا میڈیا کو بی بی سی کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور ان انٹرویوز کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی image سٹرونگ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری issues ہیں یہ ہماری concerns ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں pcb management committee کے سرپران نجم سیٹی انہوں نے ایشیا cup اور ورلڈ cup پر واضح موقع پر سامنے رکھ دیا پیش کر دیا بھارت ایشیا cup کے لیے اگر پاکستان آئے گا تو ہی ورلڈ cup کے لیے قومی ٹیم بھارت جائے گی بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں نجم سیٹی نے کہا اگر تو دنگے بھارت میں بھی ہوتے ہیں تو پھر قومی ٹیم کو بھارت میں بھی خطرہ ہے یہاں پہ اگر ہائیبریڈ موڈل کی بات کریں تو ہائیبریڈ موڈل کے تہت ایشیا cup کرایا جا سکتا ہے اگر نیوٹرل وینیو پر ایشیا cup کروایا جائے گا تو پاکستان ایشیا cup کا حصہ نہیں بنے گا ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ قومی ٹیم بھارت گئی لیکن بھارت پاکستان نہیں آیا اگر بھارت پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو ہم بھی بھارت میں نہیں کھیلیں گے یہ پی سی بھی اور حکومت پاکستان کا موقف ہے نجم سیٹی نے بھارتی بورٹ پر ٹیموں کو پاکستان جانے سے روکنے پر بھی زور دینے کا الزام لگائے نجم سیٹی صاحب آج ہمارے شو پر پاپلر ہیں اگلی خبر ان کے حوالے سے ہے نجم سیٹی صاحب جلد بنگلدیش اور سری لنکن کرکٹ کے عودے داران سے ملاقات کر کے تحافظات دور کرنے کی کوشش کریں گے دونوں بورٹس کو ہائیبرٹ فارمیلے اور یو اے ای میں میچس پر اعتراضات ہیں جو ہم اپنے شو پر ڈسکس کر چکے ہیں ٹی سی بھی دونوں بورٹس کے عودے داران کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ایشیا کپ کے معاملے پر جلد فیصلہ کرنے کا خواہش مند ہے جس کے لئے نجم سیٹی براہ راست یہ شاہ سے بھی بات کر چکے ہیں بات چیت کر کے معاملات کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کے حوالے سے مزید تین سے چار ہفتے لگ سکتے ہیں تو آپ سمجھ تک سکتے ہیں ہمارے شو پر کتنی مزید دسکشن ہو سکتی ہے ایشیا کپ کے حوالے سے بلکل جی ایشیا کپ اس وقت یہ کیسا ہے کہ کہاں یہ کس کروٹ اون بیٹھے گا پتہ نہیں چل رہا سمجھ لیا رہا بیکرز اب ایشیا کپ کے ساتھ ساتھ نجم سیٹھی نے وہ آئی سی سی ایونٹس کو بھی اٹیچ کر دیا زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے مگر موونگ آن فردر تو دی نیکس نیوز آف دے دے سو واتس اپ میں اگلی نیوز ہے نیشنل گیمز کے حوالے سے چونتیس نیشنل گیمز بائیس سے تیس مئی تک کوئٹا میں منقض ہوں گے انیس سال بعد کوئٹا میں نیشنل گیمز کا انعقاد چیلنج بن گیا ہے اجلاس پر اجلاس جاری مگر نیشنل گیمز کا حتمی پلان نہ بن سکا صوبائی حکومت تاحال ایونٹ کی افتتاحی اور اختتامی تقریب کا پلان دینے میں ناکام رہی نیشنل گیمز کے چند مقابلے افتتاحی تقریب سے پہلے کروانے کا منصوبہ بھی تیار ہے نیشنل گیمز کے اٹھائیس کھیلوں کے مقابلے کوئٹا میں ہوں گے سویمنگ لاہور میں سوٹنگ جہلم میں روئنگ اسلام آباد میں اور سیلنگ کے مقابلے کراچی میں کروائے جائے ہم ذرا فوکس کریں گے دو دسکشن پوائنٹس جس پہ ہم پچھلے دو تین دنوں سے بات کر رہے ہیں ایک تو جو آئی سی سی کا ریونیو موڈل سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے ہم ضرور دسکشن کریں گے بکیز ہمارے ساتھ اس وقت وہی کرکٹ رائٹر موجود ہیں جنہوں نے پورا یہ آرٹیکل لکھا اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسمان سمیدین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرکٹ رائٹر اسلام علیکم ویلکم تو دی شو اسمان ویلکم اسلام سویرہ کیسے ہیں اسمان خیریت سے میں بلکل ٹھیک ہوں بس اس سٹوری کے ساتھ اس کا جو فال آؤٹ ہوئے اسی سے ٹیپ کر رہا ہوں میں سوڑا خوت بھرپور فال آؤٹ ہوئے یہیں سے اسی سٹوری سے ہم اسمان شروع کرتے ہیں جو یہ فائنانشل ایک موڈل سامنے آیا ہے آئی سی سی کا ہم اتنے دن اتنے سال اس بات پہ لڑتے رہے بحث کرتے رہے بک تھری نہیں بک تھری ہوگا وہ فائنانشل موڈل فائل ہو گیا بک ناو اتنے دن اتنے دن بک ہم خوش نسیب ہیں کہ شاید فور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسمان what's your take on that بالکل پچھلی بار جو یہ سب ہوا تھا تقریبا دس سال ہو گئے ہیں ہم دوزارت تیس میں دوزارت تیرہ چودہ میں سوڑی نو سال ہو گئے ہیں جب بک تھری پہلی بارائیتی اس میں بھی سوڑیرہ جو ایکشوال جو موڈل تھا جو فائنانشل موڈل تھا اس میں بی سی سی آئے کو اس سے کم شیئر مل رہا تھا لیکن کرکٹ آسٹریلیا اور انگلینڈ کو زادے مل رہا تھا اور اس میں اور بھی کئی ساری اڈمنیسٹریٹیو چینجز لانا چاہ رہے تھے جس پہ کرکٹ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا کنٹول زادے ہوتا تو اس وقت وہ کہنا کہ بک تھری تھا وہ پوبلی ایکیریٹ تھا اب اس بار جو چینج آیا ہے ابھی اڈمنیسٹریٹیو چینجز میں کچھ نہیں کہا گیا ہے صرف فائنانشل موڈل اور اس فائنانشل موڈل میں سب کو نظر آرہا ہے بسٹی 38.5% کے لئے وہ ایم کرے میں یہ کہوں گا ضرور کہ ابھی وہ پروپوز موڈل ہے ابھی یہ فائنل نہیں ہوا ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنا کوئی فرق آنا ہے 38.5% جس طرح کی ہمیں آوازیں آرہی ہیں boards I don't think اتنی کوئی objection تھوڑی بات ہوں گی لیکن یہ ہو گیا فائنانشل موڈل اس میں جو مجھے ایک slightly disturbing جو بات لگی جس طرح سی یہ موڈل بنایا ہے not like unlike last time اس لی بار تو تین جو boards انہوں نے مل کے انگلین آسٹریلیا انڈیا نے مل کے یہ موڈل بنایا اس وقت اس وقت ۱۶۶ کی management کو بھی اتنا کچھ معلوم نہیں تھا اس بار اس بار جو تھوڑی مجھے disturbing چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ ۱۶۶ کی management ہی involve رہی ہے initial موڈل کو بنانے میں اس کے بات پھر یہ financial and commercial affairs committee جو ۱۶۶ کی جس کے head jay shah انہوں نے پھر اس model کو تھوڑا سا بھو کرے تو مجھے یہ تھوڑا سا disturbing لگا کہ actually اس میں already ۱۶۶ involvement تھی کہ بھئی ہم نے آپ کو یہ model بنا کے دیا ہے آپ کو اس کے ساتھ جو کرنا ہے آپ اپنی طرف سے کریں اسمان فیسل ہیر ہم یہ یہ بھی جاننا چاہیں گے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے شاید پاکستان سے زیادہ australia یا england کو زیادہ تشویش ہونی چاہیے اس model پہ لیکن آپ یہ خبر ہے کہ اس کے پیچھے background working کیا ہے کہ اگر انڈیا کا اتنا بڑا chunk ہے اس revenue share میں so what is the working is it based on the revenue that bcc generates or is it based on the performances of india یا اس کا baseline working کیا ہے اس revenue sharing کی دیکھیں فیصل چار جو انہوں نے criteria دیئے ہیں کہ ان criteria پہ یہ model بیس ہے ان میں سے ایک performance ہے یسی c tournaments میں performance ایک ہے آپ کمرشل contribution ایک ہے آپ کی history as a member اور ایک آپ فول member status وہ فول member status کے لئے سب کو 8.9% مل رہا ہے اور یہ جو ساری چیزیں یہ weightage دیتی ہیں لیکن اس میں اور اس کے آپ model میں دیکھیں تو باز آپ بڑے specific قسم کے percentage figures دیئے ہیں جیسے ان بیا کا بی تک انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور ہمیں بھی نہیں معلوم ہے اور بہت سارے boards کو نہیں معلوم ہے کہ آپ لائے ہیں کس بیسیس پر آپ نے کیلئیٹ کر رہے ہیں کہاں سے کریں کچھ لوگ کا یہ شک ہے کہ ایک پرسنٹیجز کے ساتھ ریورس انجینیرنگ ہوئی ہے بی فگر سے let's work backwards and find out the percentage figures کچھ لوگ یہ کہ رہے ہیں ہم نے کوئی کیلئیشن دیکھی نہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی board کو ان لوگ نے کیلئیشن actually behind this دکھائی نہیں ہے جیسے آپ ایک کلپیلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کن ٹیمز کی ICC performances میں کیا performances ہوئی ہیں آپ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی ریٹیج نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں آپ transparent ہو اور دکھائیں کہ پاکستان semi final پاکستان final پاکستان 16 سال میں دو ICC tournaments جیتے ہیں آپ نے کس طرح سے انہیں مارنے کر رہا ہے وہ working ابھی کسی کو نہیں ماغ دو برکل وہ working ضروری ہے مگر یہ بہت important چیز ہے اس دفعہ ICC involved ہے اس پورے فائنانشل موڈل کی initiating میں اس کا مطلب یہ کہ this is not directly coming from BCCI it was initiated by ICC initially and then یہ ساری بات ہوئی مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کیا اس بڑا جو stand اور stance ہوگا اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ ICC سب سے زیادہ جو کماتی ہے وہ broadcasting rights سے کماتی ہے and the broadcaster isn't here کیا ایک reason یہ بھی ہو سکتی ہے اس پورے imbalance of financial کی financial شیئرنگ کی یہ بڑا اپنے important point ریز کر رہے اس بار جو ICC بڑا کسی رائٹس بیچی ہیں بڑی الگ طریقے سے بیچی تھی from the last time compared to the last time last time 2015 جو رائٹس بیچی تھی وہ پوری global rights ایک broadcaster کو بیچی یعنی اس نے کہا کہ یہ ہمارے سب events اگلے 8 سال کی events یہ ان سب کی rights ہیں ہائی سپری جو بیچیں گے اور اس broadcaster کو جو بھی کرنا ہے جس region میں وہ اس کی مرضی ہے ڈیجیٹل کے ساتھ لینیر کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ ان کی مرضی اس بار انہوں نے ڈیجیسی 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 کمیرشل دیپارٹمنٹ کے head میں ڈیجیسی 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 جو کام کر چکے ڈیجیسی ڈیجیسی میں وہ بھی ہیں بھائی ڈیجیسی جہاں سے اور پھر اس کے بعد سے پھر انہوں نے ڈیجی پھر آسٹریلیا میں لگ سے پھر ایک ریجن آفرکا بھی اور پھر ایک ریجن جو ہے جو جیسی ڈیجیسی 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 پاکستان آگیا بنگلہ دیش آگیا سری لانکا آگیا اس میں believe ابھی تک رائٹس نہیں رائٹس تین گنا زیادے مگر اس میں ایک جو آپ نے آرگیمنٹ کھول دیا جو آپ ریفر کر رہی تھی سویرا وہ یہ ہے کہ جب الگ سے انڈیا مارکیٹ میں بیش دیا رائٹس جیسے انہوں نے بیش سٹار 3.125 بلین اور چار سال کے لئے لئے بکوز آپ نے ایک جیوگرفی الگ کر دی کہ یہ انڈیا مارکیٹ کا پیسہ ہے اب اس کے basis پہ بیش آرگیو کرتا کہ جو انڈیا سے پیسہ آیا ہے وہ تو ہماری وجہ سے آیا ہے تو اس کا ایک چنگ ہمارے پاس ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ بیش ہمیشہ سے آرگیو کرتی بھی آئی ہے کہ 60 to انڈیا مارکیٹ کو الگ سے اپنے رائٹس بیچی اپنی اور وہ سے ایک value آگیا 3.125 billion کا تو اس بیش کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں کوئی خبر ہے کہ انگلین بورڈ یا آسٹریلین بورڈ کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں بیش ان پہ بہت زیادہ ایمپیکٹ ہے اس کا ہاں ابھی تھوڑی بہت اتنا ریاکشن نہیں آیا ہے کچھ کچھ بورڈ سے بات کریے لیکن that in itself is important پچھلی بار جب ہوا تھا بکثری کا تو فورا فورا سے ریاکشن آئی سے لوگ کے اور بورڈ بولنا چاہ رہی تھی بتانا چاہ رہی تھی ابجیکٹ کرنا چاہ رہی تھی publicly فورا فورا سے ہوا تھا اس بار بہت سارے بورڈ آف ریکرد بات کر رہے ہیں اور کچھ تو اتنی باتیں کری نہیں رہے ہیں اور جو main ایک sense بن رہے loose idea آ رہے کہ بورڈ جو چھوٹے بورڈ ہیں small seven آپ کہ پاکستان ہو گیا سری لانکا ہو گیا ساوٹ آفرکا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا تھوڑے تھوڑے ان کے objections ہوں گے جیسے ایک بورڈ کی ابجیکشن ہے کہ بھئی آپ نے بچھلے سولہ سال کی آئی سیسی سولہ سال کی پرورمنس کی لیے آپ تھوڑا سا کم کریں آئی سور ایک کوئی بورڈ ریز کرے گا کہ بچھلے سولہ سال کی اگر آپ پرورمنس لے رہے ہیں تو ان سولہ سال میں 75% تورنمنس بگ تھری کنٹریز میں ہوئے ہیں تو ان کے لئے ہوم تورنمنس ان کی پرورمنس بہتر چھوٹے چھوٹے objections آ رہے ہیں مگر overall جو مجھے لگ رہا ہے جو مجھے احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ most boards will accept it because اتنا اتنی increase ہوئیی ریٹس مانی میں میں کہہ رہا تھا تین گناہ بڑی ہے تو اس طرح سے boards کو بھی ان کا percentage شیر شاید نہ بڑا ہو چھوٹا لگتا ہے مگر actually real terms پیسہ آئے گا it'll be three times more than what they got in their last rights because last time around it was almost 16 million for Pakistan Pakistan is cycle 16 or 18 million earned and 34 now yeah exactly so you know there's double or triple bho sakti depending on how more than to us ki wajay se i think a lot of boards will say that our broadcast deals have you that know a lot of the smaller boards will say that we are good to it not sure mess much do a lot objection do a share to increase but mostly we are happy with more money coming in but now this proposed is when confirmation comes from before and other news that no resist or not but ایک اور چیز اس وقت جو ہے بلکل اس وقت لگاتا ہے اسی کی بات ہو رہی ہوگا نہیں ہوگا ایشیا cup has been the talk of the town اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہوگا کیا اب جو سیٹھی صاحب نے کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے hybrid model and accepting the hybrid model would mean کہ اب جب جب ICC event میں بھی اگر host پاکستان یا انڈیا ہوگا so hybrid model ہی استعمال ہوگا یعنی ACC کا مسئلہ تو وہی رکاو ہے اب ICC بھی in discussion آ گئی ہے so where do you see that coming مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں اونٹ کس کروٹ بہت بڑے بڑے دعوے کر دی ہیں سیٹھی صاحب نے actually you know مجھے at least اپنے عزاز سے لگی بڑی smart move ہے جو سیٹھی صاحب نے کری ہے وہ ایک option دی رہے ہیں آپ کو compromise کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ایشیا cup ہمارا ہے لیکن چلو ساہیے ہم صرف تیرہ میں سے چار matches پاکستان میں کھلیں گے rest of the matches ہم لوگ یا یو اے میں یا سری لانکا میں یا کہیں اور کھلیں گے اب انہوں نے ایک ایسا option دے دیا کہ اگر آپ refuse کرتے ہیں یہ option اگر ابھی بھی بنگلدیش، سری لانکا یا انڈیا انڈیا نے on the record کچھ نہیں بولا ہے بھی لکھ بائدہ وے انڈیا اگر کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ hybrid model منظور نہیں ہے تو اب کس بیسس پہ آپ سے منظور نہیں ہے کل سیٹی صاحب نے بات کری کچھ میڈیا سے بی بی سی سے بات کری ہے انڈیا ایکسپریس سے بات کری ہے اور انہوں نے سائی پوائنٹ پر ایسا کہ اب آپ کس بیسس پہ آپ اس ٹورنمنٹ کو دنائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اگری کرتے ہیں ان پرنسپل تو this is the smartness of the move اگر آپ اگری کر لیتے ہیں اس مووو کو تو then you open the way جیسے آپ نے بولا for the hybrid model at the ICC at ICC events اور اسی لئے انہوں نے بڑا یہ mention کر رہا بی بی سی والے پوڈکاس میں کہ انہوں نے ان کی جب ای سی کی بہرین میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے انہوں نے انوائٹ کرا تھا ICC چیر گرگ بارکلی کو کہ وہ بھی سنیں وہ میٹنگ میں انوالف نہ ہو مگر at least وہ سنیں جو بحث وہاں پہ ہو رہی ہے جن چیزوں پہ بحث ہو رہی ہے تو پھر اگر پاکسانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ کہ بھائی we're not letting the team go to india جو کہ ایک possibility ہے یہ سیٹیز آپ خود کہہ چکے ہیں اور جس طرح کی relation ہے وہ واقعی میں ہو سکتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکسان نہیں جائے گا تو the ICC will have to find a way کہ بھائی پاکسان کو you know you can't have a world cup without Pakistan because india پاکسان match تو آپ کا main match تو وہ ہوتا ہے تو پاکسان کو آپ کو کھلانا پڑے گا کس model کے تحت آپ کھلائیں گے well اگر Asia Cup ہو جاتا ہے تو آپ نے hybrid model تو یوز کرا ہے تو that's why I thought کہ actually سیٹیز آپ نے publicly آ کے جب بولا ہے کل جو بولا ہے انہوں نے I thought it was very smart move because آپ آپ نے ایک دم room نہیں دیا کہ آپ کس بیسیس پہ ریجیکٹ کریں گے یہ hybrid model اسپان Asia Cup کے حوالے سے بی سی سی آئی کا جو ردی عمل دکھ رہا ہے وہ تو چلو expected شاید expectation سے زیادہ aggressive ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سری لنکان board اور bangladesh board اور afghanistan board کی طرف سے بھی کافی cold shoulder ملا ہے ہمیں اس پورے situation میں you know I think afghanistan نے officially کچھ نہیں بولا ہے in fact انہوں نے privately جہاں تک ہمیں معلوم ہے انہوں نے privately ACC میں کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ tournament ہو tournament ہو ہم کھیل سکیں کہاں بڑے عجیب کسیم کے objections ہیں they're kind of meaningless in a way because آپ ایک تو آپ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں security issue نہیں ہے for the moment میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں suratihal political in the last few days are different مگر اب تک پاکستان میں ہر team آکھ کھیل چکیل چکیل چار سال میں تو آپ security objections کچھ نہیں چاہیے آپ heat objections UE میں بکواس کسیم کے objections because پچھلے دو Asia cup september 2018 میں اور september 2022 میں سپٹیمبر میں کھیلے گئے ہیں heat کے objections دونوں میں bangadesh اس نے لگانے کیلائے وہ بکواس کسیم کے objections انہیں وہیں پہ چک کر دینا چاہیے 2018 ODI format ہی تھا اور جن conditions میں وہ کھیلائے 2018 if I believe correctly was even earlier they started in august 15 september سے شروعات ہوئی اس کی 2018 that's right that's right you know وہ دونوں objections اگزمی بکواس main acceptance China and again Seti sahab نے بولا اس podcast پہ کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے یہ message hybrid model کا بھیجا ہے اور جو درمیان میں جو ایک messenger سے جے شاہ کے لئے جے شاہ نے کہا ہے کہ he seems like he's okay with it so I think the main response آنا ہے وہ BCCI سے آنا ہے اور اب تک apart from جے شاہ نے پچھلے سال جو شروع والی کومیٹ تھی جس کی ویدہ سے ہم اس situation میں ہم neutral country میں چاہیں گے اب تک انہوں نے publicly کچھ نہیں بولا ہے بس یہ صرف بولا ہے کہ ہم پاکستان travel نہیں کھل سکھتے بھائی اب آپ کو ایک سلوکس لے دیا ہے کہ آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کھلیں تو انہی کا جو جو سر لنکا اور باندردیش جو باندردیش 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 بالکل 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 فائنل دیسیزن تو ہمیں پتا ہے کیونکہ زائد سی بات ہے ایک کو جب ICC کے ساتھ سیٹی ساپ نے اٹیچ کر دیا ہے تو کیا وہاں اس ہائیبریڈ موڈل کو ایکسیپٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریٹیلیش آئی گی بکوز ایسی سی کے لیے تو یس ٹھیک ہے ایشیا کپ کے لیے ہو جاتا ہے جیشا کہتے ہیں یس سائن کر دیتے ہیں اوکے یہ ہائیبریڈ موڈل ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم باہر کھیلیں گے چاروں ٹی میں اپنا شروع کے matches کھیلیں اور آج neutral venue پہ کیونکہ سیٹی ساپ نے دوبائی میں کرانا آپ سرلنکا میں کرانا مگر شروع کے چار matches پاکستان میں کھیلے جائیں اب مسئلے میں پڑ سکتا ہے مسئلے میں دو سکتا ہے gdzie مسئلے میں ہے دونو دو مسئلے میں ہے 會 سہیتی کہ میں موڈی ریجیت an کس طور اسی لیے یہ جو پچھلے دنوں انڈیا آثورٹیز نے جو لیک کر رہا ہے ایک طرح سے جو اپنا ڈرافٹ سکیجول ہے ایک طرح سے لیک ہی کر رہا ہے اس میں آئی تنک وہ ٹرائ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ریاکشن ہوگا اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کی گیم احمدباد میں ان لوگ نے سکیجول کری ہوئے جس پہ سیٹیز آپ نے انڈیا ایکسپریس سے بولا کہ بھئی یہ تو آپ یعنی احمدباد میں آپ سٹیج کر رہے ہیں ہماری گیم یہ تو اسی چیز کے جیسے ہے کہ آپ ہمیں invite کر رہے ہی نہ because you know history obviously ہے احمدباد کی ہم نہیں جائیں تو I think again جو ریس کر رہے ہیں ICC کے ساتھ یہ بڑا ایک important point ریس کر رہا ہے because آپ گارنٹی اب نہیں کر سکتے جس طرح کی حالات ہیں دونوں ملکوں کے اور what's at stake I don't think you can گارنٹی کہ either team will travel to the other country especially اگر ایک ٹیم پہلے کہہ دیتی کہ ہم نہیں جا رہے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں so that's why you know ICC کو بھی سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں انڈیا پاکستان کی جو آپ کی گیم ہوتی ہے ہمیشہ World Cups میں most watched game ہوتی ہے Asia Cup میں it makes maybe 80% of the revenue overall of an Asia Cup both جو گیم ہوتی ہیں World Cup میں بھی یعنی آپ کی سکتے ہیں کہ بھئی 40% لوگ total eyeballs تو اسی گیم پہ ہوں گی you know overall اگر آپ دیکھیں eyeballs so it's such a big game کہ ICC کو اور ICC کے جو میمبران انہیں سوچنا پڑے گا seriously کہ بھئی اس پرابلم کو کس طرح سے ہمیں حل کرنا ہے بلکل do we have them playing ہندل کٹنا بہت ضروری ہے کوئی مانے یا نہ مانے this is the مارکی مائچ اور اسی نہیں ICC جو ہے وہ سب سے پہلے اسی کا announce کرتی ہے سب سے پہلے date جو سامنے آتی ہے that is پاکستان انڈیا کب کھلیں گے کہاں کھلیں گے event کا start اکثر جو ہے اس گروپ کا start just سے ہوتا ہے but اسمان thank you thanks a lot for your time اور بہت مزے کی discussion ہوئی کافی clarity سامنے آئی ہے and اس پروپوس model کے حوالے سے بھی وقت ابھی ایک break کا ہوئا ہے ہم break پر جا رہے ہیں but ہم جب break سے واپس آئیں گے تو national game کب ہوں گے کب چورو ہوں گے کیسے ہوں گے ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا after the short day and welcome back to game set match ہماری break سے پہلے discussion ہو رہی تھی اسمان سمیدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی clarity میں discussion about the financial model that is proposed by ICC right now کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا کتنا کس کو share ملنا ہے ساتھی ساتھ ایشیا کب کیا والے سے بھی discussion مگر اب بات کر لیتے ہیں اپنے کھلو کی ناشنل گیمز کی کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو کے دی رہے کوئی تقریبا 19 سال بعد ناشنل گیمز اور ڈیٹ بھی سامنے آگئی کہ 22 تاریخ سے 22 ماہ سے جو ہے وہ تیس ماہ تک کھلے جائیں گے مگر شروع کب ہوں گے یہ پتا نہیں چل مگر ابھی تک کوئی فورمال اس کی انفرمیشن سامنے نہیں آرہی کیا opening ceremony ہوگی کیا closing ceremony ہوگی بیچ میں اور کیا ہوگا جو تیرہ کھلو کھل جو پہلے شروع میں کھل لیے جائیں گے بیفور the opening ceremony ہمارے سامنے موجود ہیں عمران گچکی صاحب the principal secretary of c. balochestan اسلام علیکم عمران صاحب and welcome to game set match جی بہت شکریہ جی عمران صاحب کیا ہو رہا ہے کب شروع ہوگا جب شروع میں خبر آئی کہ national games جو ہیں وہ اس دفعہ balochestan میں ہوں گے آفٹر سچ لانگ ٹائم تو بڑی خوشی کی لہر تھی سب کے دلوں میں کہ at least اب یہ کے اب games جو ہیں بہلوچستان میں بھی ہم دیکھیں گے اتنے ٹائم بعد مگر اب ہی تک کتنی چیزیں جو ہیں وہ practical ہو گئی ہیں materialize ہو گئی کتنی چیز جی الحمدلللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 33rd national game بنوستان نے host کرنے تھی لیکن unfortunately تیاری کچھ اس طرح نہیں تھی اور جو Olympics سے اور جو فیڈیشن سے ڈوڈ آئے تھے جو ویلیو سے اس طرح تیار نہیں تھی لیکن اس کے بعد سے لے کے 33rd national پشاور میں ہوئی تو اس کے مواز سے لے گورنمنٹ بنوستان نے کچھ ایکسٹنسیو تیاری کی اور سما اس بات کا گواہ ہے کہ پچھلے کئی سال سے ہم اس کے لیے بڑے بیتاب ہیں کہ اس ایویٹ کو بنوستان کی سرزمین پہ پوست کیا جائے کوویٹ نے سیٹویشن پر ایک دفعہ خراب کر دی دو سال وہاں پہ ضائع ہوگے لیکن وہ جو تیاری ہے وہ بالکل نہیں رکھی الحمدلللہ میں پیدا سیکھ سپورٹ بھی رہ چکا ہوں تو ہم نے اسی تیاری کے تناظر میں ہم نے مختلف لیشن گیمز جہاں پہ کوست کی جو ایک ریکارڈ ہے بنوستان میں رہے تھے وہ بولتے ہیں دیر آئے دروس آئے الحمدللہ نیشن گیمز آر ٹیک پلیس بلوچی سپیٹ تو جو ایک بچوں میں ایک انتظار تھا اتنے سالوں سے عوام ویڈ کر رہی تھی بڑا ایوڈر لی اس کا الحمدلللہ جی گورنمنٹ بلوچی اور موجودہ چیم منسٹر بزنجو صاحب کو یہ بڑا کری جاتا ہے کہ ڈسپائی آر ڈا آٹس یعنی میں بھی اس میں کیا بتا سکھوں کہ آٹس کتنے تھے اور ایوڈ کتنے تھے آٹس تو بہت ہی جات تھے اور ایوڈ بہت ہی کم تھے لیکن اللہ اللہ پک کی بڑے مہربانی ہے جی پوری ٹیم نے جو سپورٹس دپارٹمنٹ ہے ان کے جو منسٹر ہے ابن خالق ہزارہ صاحب ان کے جو سیکٹی ہیں بی جی ہیں انہوں نے بہت اس میں انٹرس دیا جس کی وجہ سے ایکسٹنسیل میٹنگز اس کے تہیہ کیا تھا کہ نیشنل گیمز 34 نیشنل گیمز اینی پوریشتان کی زمین پہ گورنمنٹ پوریشتان پہ ہوسٹ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساب سے آپ کمپلیٹلی ریڈی ہے کوئٹا نیشنل گیمز کو ہوسٹ کرنے کے لیے اور ساری تیاریاں مکمل ہیں آپ کے ساب سے ہمیں یہ بتائیں پلیئرز کس کنڈیشن میں ہیں پلیئرز تیار ہیں اور یہ اچھے مقابلے ہونے والے سارے جیسے بلکل دیکھیں نہیں تقریبا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ چھ ازار کے قریب پلیئرز جو ہے نا اس تمام ایمیٹ میں جو تیس تاریخ تک ختم ہوگا اس میں یہ ہے کہ مختلف گیمز ہیں 34 پلس گیمز ہیں جن پر ہم گوست کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ نمائشی ہو رہا ہے کیونکہ وہ پہلی دفعہ پارٹ ان پارسل ہے اس دفعہ 34 نیشن گیم کے تو کلیئرز جو ہے اور تیاریاں جو ہے روچ پہ ہیں اور آپ فیسٹو ویٹری کا سما ہے سور کویٹا شہر میں اور انجیریر سے بھی آ رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ بہت بڑی آڈینس ہوگی انشاءاللہ یہ خاص طرح جو بڑے جو سپورٹ ہیں فوٹبول کے حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ فل ہی جائیں گے انشاءاللہ اس کے میچز اور اس کے رابہ جو ہاکی بھی ہے جنہیں گورنمنٹ بلوستان یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے ریوائیول آف ہاکی کے لیے چیز بلوستان گونٹ کپ کے نام سے ہاکی کا ایمیٹ سٹارٹ کیا اسی طرح فوٹبول کا ایمیٹ بھی وہ بھی یہ مزید کی بات آپ دیکھیں کہ یہ تمام ایمیٹ مور دن 15 years کے بات بلوستان نے پوسٹ کیے تے پہلے اب بھی انگرین ریشنل گیم کے ساتھ رہے ہیں اور باہر سے بہت بڑی ٹیمز ہیں جیسے پاکستان آرمی ہے اور باکست اس طرح ایزارے ہیں وہ بڑا ایگر لی بڑے انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے جہاں کیمپس لگے ہوئے تو بچے بڑے بہت تجاری کرنے میں یہ سمجھنا ہوں کہ دیکھیں عمران صاحب مطلب ساتھ ہی ساتھ جو آپ کیمپس کی بات کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ اپنے کورسپونڈنٹ خزر آزم کو جو ہے وہ کیمپس کی بات رہی حوالے سے کب ہونا ہے کیا خبر ہے اس کے حوالے سے جی بالکل سوویرہ جس طلب جو ٹیم ہے جیسے باکسنگ ہے ہاکی ہے وہ تو جا چکی ہے بلوچستان میں کوئٹا میں موجود ہے مگر جو دیگر گیمز ہیں جو کہ بائیس تاریخ سے ہونے ہیں اس کے حوالے ہیں نیشنل گیمز ہی اس ہی کا حصہ ہے تو اس کے حوالے سے ابھی تک سندھ کی ٹیم کا اعلان نہیں ہو سکا ہے اور سب سے بڑی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریبا 29 کلوں میں 400 سے قریب بچے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں سندھ کی طرف مگر صورتحال یہ ہے کہ کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا بچے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت میں نیشنل کوچنگ سیٹر میں موجود ہوں اور جو بچے ہیں جو کہ اپنے پرائیوٹ مختلف کوچس کے ساتھ کوڈینیشن میں رہتے ہیں وہ انہی کوچس کی نگرانی میں ٹرین کر رہے ہیں اس کے پنجاب میں باقاعدہ تلار پہ کیمپ لگایا مختلف دیپارٹمنٹس کے جو پلیئرز ہیں وہ آلڈی اگر ہم پاکستان آرمی کی بات کریں تو وہ تو وہ پہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں انہوں نے کیمپ سٹارٹ کر دیا ہے تو سندھ کی صورتحال کافی زیادہ افسوس ناگ ہے اور جب ہم جاتے ہیں بات کرتے ہیں نیشنل گیم میں تو ہمیں میڈلز میں بھی صورتحال وہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سبھائی زیادہ میڈلز اگر سبھائی سطح پر دیکھ میں آئے زاہر سی بات ہے زاہر سی بات ہے ہمارے ایتھلیٹس کو ٹائم ملے گا نہیں اپنے بلبوتے پہ کریں گے تو یہ ہی ہوگا مگر امران صاحب ایک اور چیز جو کہ ابھی جس کے اوپر ریزرویشن ہے کیسی ہوگی افتتائی تقریب کیا پلاننگ ہے کوئی پلاننگ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے آپ یہاں اس پلاتفورم سے بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کیا پلان اس وقت بنایا ہوا ہے افتتائی تقریب کا بکرز انیس سال بعد واپس آنا نیشنل گیمز کا ایک بڑی بات ہے مالا انشاءاللہ وہ مومنٹ ہوگا ہمارے لیے اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہم نے پیشلے دو سال بہت نیشنل ایمیٹ چروائے ہر قسم کی سپورٹ کی حوالے سے جو بچوں کی تیاری کی حوالے سے اور دوسری جو ہماری منیجمنٹ ہے انشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی تیاری کی ہے دوائے کرسکے لائیو اس کو اور جو سواتین اور حضرات یہاں نہیں آسکتے انشاءاللہ بلکہ اس کی تیاری ہو گئی ہے کہ اس کو ٹیلیویشن کی اوپر لائیو نشرب کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھیومنٹ ہے کہ گئی ساری سپورٹ جو ہے دونوں لائیو سپورٹ چینل کے اوپر چلیں گی اور اس کے علاوہ باقی جتنے پروگرام یہاں پہ ہوں گے کوشش یہ کی جا رہی ہے ایویٹ کے حوالے سے جتنی پاپولیریٹی ہے ان کو لائیو تیلیویشن کے اوپر دکھائے جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک انٹرنیشنل ایویٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پہلے دو فٹوال اور حاکی کی جو انٹرنیشنل پوری دنیا میں دیکھے گئے تھے اور جس کو بڑا سرہا گیا تھا ہوں پاکستان کے لیے جو پاکستان میں یہ سمجھتے کہ ملوشتان سے ایک دوبارہ سپورٹس کی حوالے سے سارے سبیل نزدیک آئیں گے پلیئر نزدیک آئیں گے کیونکہ پلیئر تو ہر سبیل کا اپنا ایک امبیسٹر ہے ہم یہ سمجھتے کہ وہ جب یہاں آئیں گے اچھے محول میں کھیلیں گے یہاں سے بہت اچھی یادے لے جائیں گے جو ساری انہوں ساتھ یادے رہی گی یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ایونٹ تیلوائز ہوگا اور ویورز دیکھ سکیں گے اس کو لیکن شائقین جو دیکھنے کے لئے آرہے ہیں ان کے حوالے سے کیا سہولیات ہوں گی اور ان کے ٹکٹ وغیر اب اکنا شروع ہوئے ہیں ہم ٹکٹ اب کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں تاکہ لوگ جوک آئے اور آکے دیکھیں یہ ایک نیشنل ایونٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایونٹ کو ٹکٹ کر کے اس کو لگانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے تو یہ چیف انسٹر صاحب کی ادایت یہ اوپن فر ایوی بڑی ہونا چاہیے تاکہ لوگ آئیں اور اسی حساب سے پھر ان کو دیکھیں انشاءاللہ آفی لوگوں کو اس پیس ہے بیٹنے کی اور سپورٹ چینل بھی ہم جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا دیکھیں کہ اتنے عرصہ بنوشتان میں سپورٹ تو ہم کروا رہے لیکن اس لیول کی سپورٹ جو ہے جو انہی سال بعد یہاں پہ ہونے جا رہی ہے آپ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس سال کی امر میں اپنی پرفارمنس دیں تو میرے خیال ہے یہ جتنے ہماری سپورٹ مین اور وومن یا جتنے لڑکے اور لڑکیاں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی پرائیڈ کی بات ہے کہ وہ اپنا سپورٹ کے انر لوگوں کے سامنے دکھا سکیں گے اور ویسے بھی میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤ بلوشتان انڈور سپورٹ کے حوالے سے باکس اور مارشل آرٹس اس میں بہت آگیا ہے پاکستان کی جتنی بڑی بڑے دیپارٹمنٹ ہیں پاکستان آرمی ہیں پاکستان وابدہ ہے نیشنی بینک سپورٹ کے حوالے سے بچے ہیں بلوشتان کے سمجھ ہوں کہ اپنے ہوم کروڈ کی سامنے بشت کو ریپارٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے بڑی فہر کی بات ہے کہ اپنے ہوم لینڈ پہ اپنی سرزمید پہ اپنا جو سپورٹ اس کو دکھا سکیں نہیں بلکل یہ زائر سی بات ہے کیونکہ پہلے جب نیشنل گیمز ہوتے رہے تو جنگل میں موڑ نا چا کس نے دیکھا مگر یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں گے یہ بروڈکاسٹ ہو رہا ہوگا اور پچھلے سالوں میں عمران صاحب میں بہت تیزی سے سپورٹ بڑھا ہے بلوچستان میں جس طرح فٹسول کے یونٹس لگے بہت سارے اور فیسیلٹیز بڑھتی رہی ہیں سو ان دی امران صاحب اس پلات فارم کے توسط سے آپ لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے نیشنل گیمز کے حوالے سے کس طرح سپورٹ کیا جائے نیشنل گیمز کو ہم نے ایک نیشنل میلا سجایا ہے ہم سمجھتے کہ بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بچوں کو اس مومن نے ایک سٹیج دیا ہے تاکہ وہ اپنے جو سپورٹ کے اونر وہ دکھا سکے اور نہ صرف یہ انہیں صرف پاکستان میں دیکھا جائے میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ جو بچہ پر فارم کرے اسے انمانداری سے اسے بہت انمانداری سے اسے سیلیکٹ کیا جائے ریکارڈ لیس کسی بھی سبے کا ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ سے تعلق ہے تاکہ اس بچے کو پھر یہاں سے اٹھا کے اس کی تیاری کروائی اولمپکس کے لیے اور اسی طرح آپ آگے ایکسیل کریں گے آپ سٹیج بائی سٹیج چیزوں کو جب آپ آگے لے جائیں گے جیسے بھی سن دوست فرما رہے تھے جو سب سے بڑا اشیو جو آپ اس کی ریفت ہے میں اس آپ کے سما کے چینل سے میں تمام جو جو پیپل ایڈ ہیلپ آویر اسپیشل یہ فیڈیشن والے ہیں دوست سارے کہ خدا رہا چیزوں میں نہ پڑھیں یہ گروپ بندیاں چھوٹی چھوٹی پوسٹوں کی خاطر بچوں کو کھلنے دیں ان کو لے کر آئے آگے ان کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کا نام واشن کریں کل کی بابی اللہ حافظ